بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک صاحب کا سوال ہے عروہ فاطمہ رکھ سکتے ہیں کیا دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ جان لیں یہ جو عروہ لفظ ہے یہ یو کے ساتھ میں عروہ جو آتا ہے اور عربی زبان کے اندر لفظ آتا ہے آئین کے ساتھ میں عروہ تو عروہ جو لفظ ہے یہ بوئے کا نام ہے یہ گرل نام نہیں ہے بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے گرل کے لئے جو نام یہ آتا ہے وہ آتا ہے عروہ وہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے اور انگلیش کے اندر ایک کے ساتھ آئے گا عروہ اور آخر میں یہ واو کے اوپر کھلا زبر ہوتا ہے عروہ یہ لفظ ہوتا ہے یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے عروہ کے معنیاتے خوب رو یعنی خوبصورت چہرے والی تو عروہ نام صحابیہ کا ہے وہ رکھتے ہیں وہ گرل نام ہیں یہ جو راہ ہم رکھتے ہیں عروہ آپ نے پوچھا ہے عروہ فاطمہ تو آپ نے لڑکیہ کے لئے شاید پوچھا ہے تو عروہ نام یہ لڑکیہ کا نہیں ہے بلکہ عروہ صحابیہ کا نام ہے اور صحابیہ کا نام ہے تو لڑکیہ کا نام ہے بوئی نام ہوگا اس لئے یہ نام لڑکیہ کے لئے رکھنا مناسب نہیں ہے تو عروہ فاطمہ آپ یہ نام نہیں رکھیں گے چونکہ عروہ لڑکیہ کا نام ہے بوئی کا نام ہے اس لئے اس کے بلائے آپ عروہ رکھیں عروہ فاطمہ اروہ فاطمہ رکھ سکتے ہیں وہ صحابیہ کا نام ہے باقی اروہ جو نام ہے یہ صحابیہ کا نہیں ہے اروہ اروہ کے مناتے ہیں قابل اعتماد چیز مضبوط چیز ذریعہ اتحاد حلقہ یہ اس کے مناتے ہیں اروہ کے تو نام رکھ سکتے ہیں لیکن لڑکیہ کا نام ہے اروہ نام لڑکیہ کا رکھیں گے یہ صحابیہ کا نام ہے اروہ فاطمہ نہیں رکھ رہے گا بلکہ اروہ فاطمہ رکھیں گے اروہ بوئے نام ہے فقط واللہ عالم موسیقی